وقت تو ایک گھنٹے کا ہی ہوتا ہے آج میں آپ سے کچھ زیادہ وقت ماننا چاہتا ہوں اور اس کی خاص حفیت ہے اس کا تعلق کچھ میرے جذبات سے ہے دنیا کی ہر چیز جو مرغوب خاطر ہو پسندیدہ ہو اس کا ختم ہونا اس میں کمی آ جانا وہ وجہ ملول خاطر ہوتا ہے انسان کے دل پہ گران گزر ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے میں بھی انسانوں میں سے ہوں مجھے زیادہ عرض کو نہیں کرنا یہ مطاع حیات یہ سرمایہ زندگی اللہ کا احسان ہے مجھے کبھی اتنا مجسر نہیں آیا یا میں نے کبھی اتنا حاصل کرنے کی کوشش نہ کی کچھ اتنا فرامہ ہو کہ اس میں کمی مجھے وجہ ملول ہو خدا رہ کے مطابق وہ دیتا گیا مرغوب خاطر چیزیں میری ذوق لطیف جو تھا اس کی تسکین کے لئے فنون لطیفہ کی چیزیں ان میں کمی اور ختم کا سوال نہیں پیدا ہوتا وہ اپنے اندرونی جذبات کے نسبت سے ان چیزوں کے اندر کشش ہوتی ہے وہ بھی بات نہیں میرے لئے اس کائنات میں مرغوب تری مطا حیات خدا کی کتاب تھا اور محبوب تری حسنی اس کتاب کا لانے والا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم اب اس وقت میں قرآن کی بات کرتا ہوں دو منٹ کے بعد حضور کی بات بھی کروں صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کی صورت یہ ہے کہ یہ ایک بہر بے قرآن ہے ایک ایسی ندی عزل اس کے پیچھے عبد سامنے نہ حد اس کے پیچھے نہ حد سامنے اس کے ختم ہو جانے کا تو سوالی طبعہ لیکن جب اسے کاؤلوں کے فانوس کے اندر ہم نے محبوس کر دیا تو یہ مادی پیکروں کے اندر آ گیا اب اس کا شوار بھی ہم اپنے حسابوں شوار سے کرتے ہیں پہلا پارا دوسرا پارا پھر تیسرا پارا اب میں اپنی اس قفیت کو آپ کے سامنے نہ کروں بچون سے پانچ سال کا ہوں گا کہ قرآن کا پارا میرے ہاتھ میں آیا ٹھیک ہے وہ ہر بچے کے ہاتھ میں ہوتا ہے تقریب پچاس سال سے عزیزہ نے ماند میری قفیت یہ ہے اس دن کے سوا کہ جب میں تباً معذور نہ ہو گیا ہوں قرآن کریم کی تابدار روشنی سے میری آنکھیں منور ہوتی رہی ہر روز یہ قفیت پچاس سال سے لیکن ایک احساس پچاس سال سے میری اوپر ہے اسے آپ جذباتی کہیے جب بھی میں انتیسویں پارے کے آخر میں پہنچتا ہوں تو مجھے کچھ دھکا سا لگتا ہے کہ یہ ختم ہنے لگا ہے ٹھیک ہے میں بھی منطق کی روح سے اس کی دلیل نہیں دے سکتا جسے میں لا منتہا مانتا ہوں لیکن وہ جو شمار ہمارا ہو رہا ہے نا محسوس قائدوں سے محسوس طریقے سے انتیسویں کے یہ جو میں نے آپ کہا ہے نا آپ سے کہ یہ انتیسویں پارے کی آخری آیت ہے یوں ہی نہیں کہا میرا دل میں ایک دفعان اٹھ رہا ہے وہی جو میں نے عرض کیا ہے جو ساری عمر میرے ساتھ ہوتا رہا ہے یہاں میں کہتا ہوں تو یوں احساس ہوتا ہے کہ اب یہ ختم ہو جائے گا اور میں پھر اس ختم نہ ہونے کے یا اس ختم ہو جانے کے احساس کو اس طرح سے بہلاتا ہوں کہ جب آخری صورت کی یوسویس و فی صور ناس منال جنت و ناس آتا ہوں تو میں کرتا ہی ہوں منال جنت و ناس الحمدللہ رب العالمین اللہ الرحمن الرحیم یوں کر لیتا ہوں اس کو کہ وہاں کا وہ جو تاگہ ہے نہ چھوڑتا نہیں وہاں اس جہاں آ کے اس کی گرہ دے لیتا ہوں اور پھر شروع ہو جاتا ہوں انسان آپ نے آپ کو ایک چیس کسیل کے حسین فریب دے لیتا ہے قرآن کریم کی قیفیت یہ ہے میری نہ ہونے والا بہر زخار ہے یہ قیفیت میری اور زیادہ شدت کے ساتھ ابری ایک اور مقام پر میں نے معارف القرآن کا سلسلہ شروع کیا پہلے اس کا نام معارف القرآن تھا بعد میں جلدوں کے الگ لگ نام آئے اور اس میں حضرات انبیاء اکرام اللہ علیہ السلام کی داستان جلیلہ مسلسل چلی آ رہی تھی پہلے وہ جو نور آئی وہ حضرت نور علیہ السلام سے لے کے غالباً حضرت شعب تک ہیں پھر وہ برقے تور آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آگے کا تلسلہ ہے پھر شولہ مستور آئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا اب وہاں یہ جو پچھے سلسلہ چلا آ رہا تھا جب میں نے وہ ختم کیا ہے ان کی داستان کو آخری واقع تو وہ ایسا محسوس ہے جیسے انتیس میں پارے کی آخری آئیت ہے وہ سلسلہ جو ختم ہوا آگے جو شروع ہونا تھا اس کا تو پوچھو نہیں اس کی جلالت مرتبت لیکن یہ چیز کہ یہ سلسلہ جو ہے اتنا سلسلہ دراز وہ اب ختم ہو رہا ہے تو ایک احساس تھا میں نے اس مقام پہ پہ پہنچ کر شولہ مستور میں اپنے انجذبات کا اظہار کیا ہے میں اپنی نواوں کا سلسلہ آپ سے یہ مانگتا ہوں کہ جو کچھ میرے جذبات نے اس وقت اظہار کیا جن الفاظ میں میں آپ کو سنا دوں آپ اسے سن لیجئے گا اس مقام پر پہنچ کر میں نے یہ لکھا میرے سامنے ہے یہ چیز اور آپ دیکھ لیجئے گا کہ یہ جذبات کی شدت کا کیا عالم تھا پتہ نہیں بعض اوقات خود لکھنے والا بھی محسوس نہیں کرتا کہ کس عالم کے اندر یہ چیز لکھی جاتی ہے لکھی گئی ہے یعنی لکھا ہے لکھا تھا تائرانِ حضیرہِ قدس کا وہ کاروانِ شاوک جو صبحِ ازل جل ملاتِ تاروں کی سکوت افضا شب نمی چھاؤں میں جانبِ منزل روانہ ہوا تھا قندیلِ آسمانی کی بصیرت افروز جہاں تاب روشنی میں زمزمہ سنج و نغمہ بار جذب و کیف کی نورانیاں نورانی وادیاں تیہ کرتا اس مقام تک آپ پہنچا ہے جہاں سے چراغِ منزل روشنی کے جگمگاتِ مینار کی طرح دور سے مسکراتا نظر آتا ہے چراغِ منزل آپ نے سمجھ لیا کہ میں نے کس کو کہا ہے وہ مقام جہاں اس مقصدِ عظیم کی تکمیل ہوگی جس کے لیے خاک کے ذرے مختلف ارتقائی ادوار تیہ کر کے پیکرِ آدم میں متشکل ہوئے اور یہ پیکرِ آب و گل مقامِ شرف و مجدِ انسانیت کی طرف روان دوان جادہ پیما ہوا نفوسِ قدسیہ کا یہ کافلہِ رشد و ہدایت ایک جوہِ روان تھی جو دامنِ کحکشان سے فرازِ کوہ پر جلوہ بار و گہر ریز ہوئی اور سینہِ کوہ کو چیرتی بڑی بڑی چٹانوں سے ٹکرا کر بجلیاں پہلا کر دی آپ اندازہ لگا لیجئے جو کشبہ کشہ کو باطل کی ہو رہی تھی کس کس انداز سے اس میں میں نے ارز کیا ہے اللہ کا یہ فضل تھا ہاں سینہِ کوہ کو چیرتی بڑی بڑی چٹانوں سے ٹکرا کر بجلیاں پہلا کر دی سرودِ زندگی کو اپنی لہروں کے آغوش میں پرورش دیتی داخلِ دشت و سہرا ہوئی گویٹے کا یہ ایک نظم ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اقبال نے اس کا ترجمہ کیا ہے اپنے ہاں فارسی زبان میں نات کی دنیا میں میرے نزدیک اس سے بلان مقام شاہد ہی کسی کو نصیب آر ہوا ہو اقبال نے اپنے ہاں بھی لکھا ہے گویٹے جو کہہ گیا ہے وہ عجیب حقائق کی دنیا ہے میں اس کا ترجمہ نہیں کر سکتا اس نے دیکھا ہے کہ درخوابِ نازبود باگہوارہِ صحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہیں وہ لوگ جن کی آنکھیں پا لیتی ہیں کہ یہ کیا مقام تھا یہ کیا آستی تھی درخوابِ نازبود باگہوارہِ صحاب وَا قَرْدْ چَشْمِ شَوْق بَا آغَوشِ قُحْسَار فاران کی چوٹیوں کی اوپر آ کر آنکھ کھولی از سنگ ریزہ نغمہ کو شاید خرامِ او اس کی رفتار پتھروں کے ریزوں سے نغمے پیدا کرتی ہوئی چلی جا رہی تھی تھا اللہ ہوتا سیمائے ہو کیوں آئینہ بے رنگو بے غبار اس کی پیشانی گلوت بار بے رنگو بے غبار زی بہرِ بے کرانہ چے مستانہ میر آباد اس بے کرا سمندر کے اندر وہ لہر کس قدر مستانہ انداز سے چلی آ رہی ہے درخوابِ یگانہ درخوابِ یگانہ از ہما بے غانہ میر آباد اپنی ذات کی اندر بکھو دوسروں سے بے غانہ رہ میں نے رکھا کہ یہ مست خرامِ جوہ بار دشت و سہرہ میں زمینِ سالحہ کو لالہ زاروں میں تبدیل کرتی اور خسو خاشاک اور ہر کشتِ زبون حاصل کو اپنی موجوں کی لپیٹ میں بہاتی آگے بڑھتی گئی انبیاء کرام کی تاجتان کا سلسلہ گاہ اپنی سکوت افضار روانیوں سے سبزہِ نو دمیدہ کا مو چومتی اور جھکی ہوئی شاخوں کو آئینہ دکھاتی اور گاہ کف بردہاں تغیانیوں سے بڑے بڑے سرکش و تناور درختوں کو جڑ سے افھیڑ تی محمد الرسول اللہ والذی نماغ وشدہ و لالکفار رحمہ وینہم این و آن سے بے نیاز ماحول سے مستغنی گرد و پوش پیش سے غیر متحصر اپنی خودی میں مس انسانوں کے خود ساختہ قوانین و ضوابط سے بے رخی برتی اور صرف اس قانون سرمدی کا اتباع کر دی جس کے تابع زندگی بسر کرنے کے لیے کس کی تخلیق ہوئی تھی جانب منزل بڑھتی گئی گویٹے کہتا ہے کہ دریائے پر خروش زبندو شکن گزشت شدہ و لالکفار دریائے پر خروش زبندو شکن گزشت از تنگ نائے وادیو کوہو دمن گزشت یعنی زیری ہوئی وادیوں کے اندر سے چیرتی ہوئی گزر ہی یکسا چو سیل کردہ نشیب و فراز راہا ہم صاحبات محمدی پانی کا کام یہی ہے جہاں وہ گڑا ہوتا ہے اس کو بھی بھرتا ہے جہاں فریض ہوتا ہے اس کی سطح ہموار ہوتی ہے میں لگے کہ یہ جو تھی تعلیم محمدی یہ اس طرح سے نشیب و فراز کی سطح کو ہموار کرتی ہوئی تبقات کو مٹاتی ہوئی آگے بڑتی گئی از کاخِ شاہ و بارہ و کشت و چمن گزشت اس نے نہ تو بادشاہوں کی طرح خراج محصول کیا کسی سے نہ کسی باغبان کی طرح اپنا حصت ان کی ملتوں سے اور چمن کے پھلوں سے مانگا بے اتابو تند تیزو جگر سوزو بے قرار کیا کہوں میں اس ناتے بے اتابو تند تیزو جگر سوزو بے قرار در ہر زمان بتازہ رسید از کون گزشت دورے کون میں جو چیزیں شکستہ ہو چکی ہوئی تھی ان کو چھوڑتے ہوئے جدید دنیا کی منزلیں تیہ کرتے ہوئے آگے بر تک یزیب دہر بے کرانا کیمستانہ می روض در خود یگانا از ہما بے گانا می روض اور میں نے پھر دیکھا کہ یہ کافلہ رشد و ہدایت یہ کاروان نور نکھت ہر ناقہ بے زمان کو دعوت قطار دیتا اور ہر رہ روے سفر حیات کی تقدیروں کی پردہ کشائی کرتا اس مقام تک آ پہنچا ہے جہاں آثار منزل نکھر کر سامنے آ گئے ہیں تکمیل سفر کی ہنگامہ خیز مسررت اور حصول منزل کی مسررت انگیز قیفیت کا اندازہ ہم شکستہ پاک کیا لگا سکنے ہیں نہ جن کے قدم آشنا جادہ نہ آنکھیں شناسہ منزل اس والحانہ حقیقت کا پوچھئے کسی ایسے قلب زندہ سے جس پر یہ حقیقت آشکارہ ہو چکی ہو کہ حیات ذو کے سفر کے سوا کچھ ہار میں یہ قیف یہ راہ لائے شوق اس وقت میکات میں یہاں پہنچا ہے مجھے خوشی مسررت ہے اور فخر ہے اپنی اس تشبیح پر میکات آپ کو معلوم ہے کہ حج کے لئے جب جاتے ہیں تو قعبے سے دور کچھ فاصلے پر کچھ یہاں کچھ وہاں وہ وہاں ایسے نشانات ہیں مقامات کے کہ جہاں پہنچتا پھر احرام کا جامعہ پہنا جاتا ہے کپڑے اتارے جاتے ہیں تو وہ در حقیقت تیاری ہوتی ہے حرم تک مہنچنے کی وہ میکات ہوتا ہے وہ وعدہ ہوتا ہے وہ مقام ہوتا ہے کسی کے ملنے کا جہاں کوئی کہ گیا ہو کہ یہاں کھڑے رہنا ہم آئیں گے یہاں تمہارے لیے کیا بات ہے اس لفظ کی ساہر ہم تمہیں ملنے آئیں گے یہاں ہمارا انتظار کرو میکات کیا عجیب ہے فاضل اس وقت میکات میں پہنچ چکا ہے میں نے لکھا ہے وہ دیکھئے ہر فرد کاروان مسروف احرام بندی ہے کہ اب اگلا قدم حریم کعبہ میں ہوگا میکات پر پہنچ کر ہر ظاہر حریم قدس کا ولولہ شوق تیز تر اور راہلہ زوق انا گسیختہ ہو جاتا ہے کہ منلل کا قرب اور عید نظارہ کی کشش اس کے رگ و پہ میں بیلیاں بھر دیتی ہے لیکن اس مقام پر میرا یہ عالم ہوتا ہے کہ ذوق و شوق کی برق آسا آسا بے قراریاں اور جذب و کیف کی والہانہ سرمستیاں یک سر حیرت بن جاتی ہیں کہ یہ وہ مقام ہے جہاں کا ہر ذرہ پکار پکار کر کہہ رہا ہوتا ہے کہ عدب گاہیس زیر آسمان از عرش نازکتر یہ وہ عدب کا مقام ہے اس آسمان کے نیچے جو عرش سے بھی نازکتر ہوتا ہے اور یہی وہ مقام ہے کہ جہاں میں یا یہی وہ کیفیت ہے کہ جہاں میں انتیس میں پارے کی آخری آیت میں پہنچا کرتا ہوں بین ہی یہ میری کیفیت ہو جاتی ہے عزیز آنے من میں جذباتی بہت کام ہوتا ہوں لیکن جذبات کے موٹر صرف پٹرول سے ہی نہیں چلتی اس میں مقابل آئل بھی ہونا ضروری ہے یہ ہے وہ کیفیت جو میں نے ارز کیا کہ یہ جب آخری آیت آئی ہے انتیس میں پارے کی تو میں اسے مکات کے سنگ میل سے پکارہ کرتا ہوں وہاں پہنچ چکے ہیں ہم احرام باندھیے تیاری کیجئے اب آگے حریم خوابہ میں پہنچنے کے لئے قرآن کا تو جیسے میں نے ارز کیا ہے آخری آیت کے آخری لفظ پہ میں تو یوں کیا کرتا ہوں الناس الحمدللہ اس اختتام سے میں ابتدا کر لیا کرتا ہوں اسی طرح سے میں نے اس کو مطالعہ و تلاوت کی ہے یہ وہ چیز ہے کہنے کو تو بہت سے اشار ذہن میں آ رہے ہیں لیکن زیادہ ضرورت نہیں ہے ختم ہونے کے بعد جگر کا ایک شیر حسین ہے غلے مل کر وہ رخصت ہو رہے ہیں محبت کا زمانہ آ رہا ہے کیا کیفیت ہے یہ میں اسے محسوس کرتا ہوں اب میں ختم کرتا ہوں قرآن کے آخری پارہ کو انتیس میں پہ تو وہ کیفیت میری ہوتی ہے وہاں پانچ پہ یہ کیفیت ہوتی ہے کہ کوئی بات نہیں محبت کا زمانہ آ رہا ہے اور پھر شروع ہو جاتا ہے اور اس شروع ہونے کے متعلق میں سمجھتا ہوں غالب جیس انداز میں بات کہہ گیا ہے کسی اور کو نصیب نہیں وداو وصل جدہ گانا لذت ادارت تیرا رخصت ہونا اور تیرا آ کے ملنا دونوں کی لذت ہی الگ الگ ہوتی ہے ہزار بار میں رہو ساتھ ہزار بار میں آ سہبہ فجاہ ہزار ہزار ہو ست کے دیرے قرآن کی کیفیت براو ساتھ ہزار بار صرف آ ساتھ ہزار بار یہ ہے چیز کہنے کی جو حقی ہے لطیف باتیں ساتھ ہزار بار قرآن کو جب یوں ودا کیا جاتا ہے نہ کہوں گا تو اس کے بعد اس کا آنا جو ہوتا ہے وہ ایک نئی دنیا کی دروازے کھولتا ہوا آتا ہے پچاس برس ہو گئے عزیز آن امان کتنی چھوٹی سی کتاب ہے کہ اندر میرے میں نے وہ لگا دیا ہے ایک کتاب ہے اتنا بڑا فریم کیا ہوا رکھا ہوا مصر میں اس ایک کے اندر سارا قرآن دکھا ہوا ہے اتنی چھوٹی سی کتاب ہے تو انگریزی کا ٹائپ جو دریف ہوتا ہے اس میں یہ آجا ہے چند سپھوں میں کتاب آسات لی لیکن کیفیت اس کی یہ ہے کہ نہ حد اس کے ہی سی سے نہ حد سامنے یہ ختم ہی نہیں ہونے کو پاتی ہر بار اس کو جب میں شروع کرتا ہوں ہر بار میں یہ ہے غائر سامنے آتے ہیں پچاس ساب ہو گئے بھرے ہوئے ہیں میرے ان چیزوں کے لکھنے سے ختم نہیں ہو سکتا قرآن نے جو کہا تھا کہ خدا کی حقائق کو تم ختم نہیں کر سکتا سارے سمندر روشنائی بن جائیں سارے درخت کلم بن جائیں قرآن کی قفیت یہ ہے حضیظہ نے من